السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پر بیان سکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین سے زیادہ آپ کی محبت کو دردی دینا ایمان ہے اسی طرح مال جان حتیٰ کہ اولاد مکمل محبت سے زیادہ محبت جو ہے نبی احباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیت دینا ایمان مانے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّىٰ اَكُونَ حَتَّىٰ اَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حرد کی یا رسول اللہ باقی سب چیزوں سے آپ کی محبت اوپر ہے اور سب کو نیچے سمانتو ہیں اپنی جان سے اگر آپ نے فرمایا کہ حَتَّىٰ اَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آقا کریم علیہ السلام ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ کیونکہ وہ عاشق رسول محب رسول تھے جنہوں نے واقعہ آتا ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا جنہوں نے منافق مسلمان کو تنوار نکال کر مار دیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نافرمن میرا فیصل آئی ہے تو ان کے بارے میں دماغ میں ناسور پوٹے یا جراسیم آئے یا شیطان جو ہے وہ دماغ میں ڈالے کہ وہ نبی پاک سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرا واقعہ بھی آتا ہے ہزاروں واقعہ ہیں کہ ایسی نئے نئے مسلمان ہونے کے لیے آتے تو وہ مختصرا آقا کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیام سے تلوار نکال کر رگ فاروق کی بھرک پڑتی تھی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آواز تُو نے اونچی کر دی کیونکہ تو آقا کریم علیہ السلام تُو سے منع فرماتے ہیں تو تب اٹھنے ہیں تو یہ مت سوچئے گا کہ وہ اپنی جان سے کم سمجھتے تھے نہیں زیادہ سمجھتے تھے تو یہ سوال اٹھایا کہ کسی کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی آقا کریم علیہ السلام کو کیسے ہم زیادہ جانے تو سوال اٹھایا کیا متر کے لئے یہ سوال حل ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب علیہ میں والدہی وولدہی والناس اجمائین اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھے آقا کریم علیہ السلام کو اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ سمجھے اپنی والدین سے بھی زیادہ سمجھے اور اپنے عزیز و اقارب حتیٰ کہ پوری قیدات سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو اور سنت کو تعدیب اس کا معنی کیا ہے علماء کرام فرماتے ہیں محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ جان جو ہے انسان کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا لیکن سنت آقا کریم نے صلات اللہ علیہ السلام میں جو سرما دیا اس پر کوشش کریں عمل کی اور اولاد شریعت کے خلاف کرتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے جھگڑا کریں کہ پہلے سنت پھر بعد میں تم میری اولاد اگر کوئی والدین ایسے بھی ہیں قسمت کے مارے بد قسمت کہ داری ملاد اور تیری شادی نہیں ہوگی اب تیری عمر کونسی ہے عمر جب بڑی ہوگی چالیس سال سے اوپر ہوگا سفید آئیں گے تو داری رکھ لینا یہاں پھر حکم ہوا ہے کہ لَا تَعَتَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَاسِعَةِ خَالِقٍ کہ لَا تَعَتَ لِمَخْلُوْقٍ نہیں اطاعت فِي مَاسِعَةِ خَالِقٍ کہ شریعت کچھ کہتی ہے اللہ کا قرآن کچھ کہتا ہے والدین جو ہیں اس میں دخل اندازی کریں ان کی محبت اور اطاعت شریعت کے دیرے میں رہتے ہوئے کرنی ہیں ان کو بے عدوی سے برا بھی نہیں کہنا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے ابا میں آپ کے لئے اللہ سے دعا کر ہوں برا نہیں کہ نہ مارا نہ ڈانٹا نہ پیٹا ہمیں حیضہ ہوتا ہے ایک پیسے کا حیضہ ایک دین کا حیضہ اللہ پاک اس حیضے سے بچائے تو ہم اتنا آگے بے دین لوگ ہمیں سمجھ ہی نہیں تو اسی لئے پھر حضرت عمر نے کہا کہ اپنی جان سے اگر کم سمجھو باقی ساری کہنات سے آپ کو عزیز رکھو تو آقا قریب اللہ 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 تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک ادارا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا ورب فلا ورب کلا یؤمنون حتی یحق موک فی ما شجر بین ہم ثم لا یجدو فی انخف ہم حرج مم ما کجئیت ویخل لنو تسلیم ایک یہودی کا ایک منافق کا فیصلہ تھا آقا کریم صلی اللہ کے پاس چلے گئے آقا کریم صلی اللہ میں فیصلہ حق بجانت تھا یہودی اس کے حق میں کر دیا تو منافق کہنے لگا کہ دلی دل میں علماء فرماتے ہیں اللہ معاف فرمائے علماء فرماتے ہیں کہ صحاب اکرام اور خاص کر حضرت عمر عزی اللہ تعالی کیونکہ وہ کافروں پر سخت ہیں شدت پسند ہیں انہوں کو پسند نہیں کرتے اپنوں کے ساتھ محبت کرتے تو ہم ایک دفعہ ان کے پاس نہ چلے جائیں علماء فرماتے ہیں کہ ان کے پاس چلے کہا کہ فیصلہ ہے مالا تو یہودی کہنے لگا کہ ہم نے آپ کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سے بھی فیصلہ کروایا کہ عمر رضی اللہ تعالی تعالی کہا کہ آپ نے کیا فرما یہودی کہنے لگا عرض کرنے لگا کہ میرے حق میں فیصل عمر رضی اللہ تعالی اندر گئے تلوار نکالی تلوار نکال کا نیام سے نکالی اور آتے ہی منافق کی گردن تن سے جزاد آتے یہ تھے عشق رسول محب رسول تو انما سے آپ تفصیل ہم چھوٹے رہتے ہیں پھر کیا ہوا تو میں اس لئے وزاد کر رہا تھا کہ یہاں ہمارے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آئے جس پر صحاب اکرام کی تنقیز ظاہر ہو کیونکہ ان کا ایمان کسوٹی ہے کچھ میں نے سنا ہے کسوٹی کہتے ہیں کچھ کسوٹی کہتے ہیں پیمانہ جسے سمجھ لیں تو علماء فرماتے ہیں ان کا جو ایمان ہے وہ کسوٹی ہے ہمارے لئے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائے تب تو ایمان قبول ہوگا وگر نہ نہیں ہوگا تو اللہ پاک ہمیں صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اطاعت فرمہ کرداری اور ان کی عزت اور ان کے ساتھ محبت والیحانہ محبت کرنے کی توقی بتا کرنا وسلام علیکم ورحم اللہ مبار محبت